ہیلو گائیز اسلام علیکم ہم آواجد مرجو کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جیسا کہ آج ہم ٹریویل کر رہے ہیں بیلک دوزو کی طرف جہاں ہم مرمرہ پارک میں جائیں گے یہاں پر پارک جو ہم جیسے کہتے ہیں گارڈن بغیرہ وہ نہیں بلکہ پارک مینسے مال یعنی ہم مرمرہ مال میں جائیں گے جو استمبول کی یورپین سائٹ پر بیلک دوزو میٹرو اسٹیشن کے ساتھی ہے تو ابھی ہم میٹرو بس میں سفر کر رہے ہیں میرے ساتھ کچھ میرے اور دوست بھی ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں اور موسٹلی وہ ماسٹرز کے سٹوڈنٹس ہیں پر ابھی ہم میٹرو بس میں سفر کر رہے ہیں اور یہ میٹرو اسٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طریقے سے ڈیزائن کیے گئے اور جیسا کہ یہ میٹرو بس کے سٹیشن ہیں اور دیکھیں جو ہم جو ترہا ابھی جو چل رہے ہیں یہ یورپ کے ہمی بیسے تو میرا گھر یہ یورپ میں ہی ہے اور ابھی ہمیں یورپ کے پچھلی سائٹ کی طرف چل رہے ہیں ابھی جو میری سامنے جو اپوزٹ گاری آ رہے ہیں یہ بسیں جو ہیں وہ ایشیا کی طرف جائیں گے وہ آگے چل کے مجیدی کوئی سیشنی سے ہوکے پھر گہرے تپے سے ہوکے پھر جو ہوں یا پھر باس فرس کے راز کر کے ایشیا منٹر ہوں گی اور وہ اس کا آخر سٹا پہ قدی کوئی جسے کہ ہم نے پہلے یہ ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایمینوں سے قدی کوئی سے جائے تو اسی طرح یہ بسیں جو میری اپوزٹ سائٹ پہ جو داری ہیں بسیں وہ سو تلچشمی قدی کوئی دسٹرک کا ایک بسیں سٹو پہ جہاں پہ میری یونیورسٹی کا کیمپس بھیتا ہو کون یونیورسٹی کا فکر تپے پہ ہے تو اس کے ساتھ تھی یعنی وہ اگلی طرف جائیں گے پھر آج ہم اس کے اپوزٹ طرف ٹریول کر رہے ہیں مرمراپارہ کی طرف اور یہ تقریبا ہم جو مرمراپار کی یعنی میری گھر سے تقریبا مرمراپار کی دس سے پندرہ اسٹیشن ہیں میں جو دے رہا ہوں ابھی اسٹمبول ایرلی اینورسٹی کی قریبی رہتا ہوں سیفہ گوئی پہ جہاں پہ فلوریا بیچ بھی ہے ساتھ میں اسٹمبول آئیدن اینورسٹی بھی یہاں پہ میں ایک ایلائی دور اچھے ایریا میں رہتا ہوں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹرو بس ہے اور اسٹمبول کا جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ پی آئی پی ورلڈ کے بیسٹ انسفرسٹکچر کے ساتھ بنایا گیا ہے بیسے تو نارمالی ٹرکی کا جو انفرسٹکچر ہے وہ بہت 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 اچھا بنایا گیا ہے اور آپ کو یعنی میرے ویڈیو میں یا جب بھی آپ کو گوگل کر لیں گے انٹرنیٹ پہ کہیں بھی بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملنے کو ملے گی ٹرکی جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت چیپ ہے رہی فاردی ٹرانسپورٹیشن رگارڈنگ ٹرانسپورٹیشن کیونکہ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نارمالی اسٹوڈنٹ کارڈ یوز کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور وہ ٹرانسپورٹیشن جو نارمالی ہم اسٹوڈنٹ کو تقریباً ساٹھ ساٹھ لیرہ میں پر منت میں ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہے یعنی پورے منت میں ہم پورے اسٹنبول میں ساٹھ لیرہ تقریباً پاکستانی یعنی آٹھ سو سے ہزار کے قریب ہم پورے منت ٹریول کر سکتے ہیں باکہ جو نارمال بند ہیں ان کے لیے کچھ چارجز الگ ہیں کیونکہ ہم ہمیں اسٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے اندرم اندرم مینس اندرم کارڈ اندرم مینس ریایت یا سیل والا کارڈ سو ہمیں اس وجہ سے وہ سستہ پڑتا ہے اور اس وجہ سے ہم اس پر پیکل کر کے اس پر چلتے ہیں اور ہم ابھی بیلک دوزو میٹرو اسٹیشن کے قریب پہنچنے والے ہیں جیسے کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا مرمرائے مول کی جو باہر والی دیوار ہے وہ نظر آ رہی تھی ابھی ہم یہاں سے بس سے باہر نکلیں گے اور مول کی طرف چلیں گے جیسے اگر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو یہ کارڈ بہت سستہ پڑتا ہے جیسے نارمل ہی جو میٹرو کارڈ ہوتے ہیں وہ دو یا تین قسم گہتے ہیں ایک اسٹم بھو نارمل کارڈ ہوتا ہے جس پہ آپ کو یعنی نارمل پرائس پہ آپ اس پہ ٹریل کر سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے بھوڑوں کے لئے یعنی وہ ترکیس جو بھوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فری میں پڑتا ہے یعنی بچے ہوگئے ان کے لئے فری ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا اندرم کارڈ یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں اسٹوڈنٹ لیول کے تو ان کو وہ کارڈ بھوڑیس کرتے ہیں اور ہمارے پاس الحمدللہ وہ کارڈ ہیں ہمیں اپنی انیویورسٹی سے نکل آکھے پر یہاں پہ ہر میٹرو اسٹیشن پہ یا ہر دو یا تیسرے اسٹیشن کے گیپ پہ ان کی آفیسز یا ان کی میٹرو اسٹمبول آئی بی بی یعنی اسٹمبول بیوک شہر بلی دیس یعنی ایدہ گریٹ سٹی بیوک بیوک منس گریٹ بڑا بڑے شہر بھوڑیس کرتے ہیں اور ہم ابھی مرمر اپورک پہ آگئے ہیں جیسا پہ آپ نے دیکھا پیچھلی وکچر میں دیکھا اور ابھی آگئے اندر کے سیڈم دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا مال اچھا بنایا گیا ہے نارمالی تو ہم آئے ہیں کہ آج سپائیڈر مین لگے دیکھنا کے لئے جو ابھی نیو نیو ریلیزن ہے وہ آپ ہی بارمار اپورک کا اندروں نے سا دیکھ سکتے ہیں اور ابھی کیونکہ آج کل کرسمس چل رہی ہے کرسمس کے حوالے سے بوکس انگیجمنٹ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھگا ہم نے ٹکٹے پر خریدیا چیز سے لگا کہیں تو ہمارے کس دورز ہمارے ساتھ دی ہے آپ نے گیم بیلا آٹو گیم کھٹا تھی اندروں نے گیم میں بھی الاندلا پہتھ انجوائی کیا ہوں مندرے گیم یسے تو پاک سامی میں کارچی میں ہیں اور ہموں بڑے بڑے شورنوں بہت کھیلے جاتی ہے اس کو لگوہر بسم کرتے ہیں بچوں کی اچھے بھی کھل سکتے ہیں اس کو بیڑا بھی کھل سکتے ہیں ورحال ہمارے جو کچھ دوستے بیس کے ہم سے انا بیر تھے یعنی کھل نہیں بیکھی تو ہی تھی انہوں نے ایمین میں نے بھی اپنی لائف میں بہت مرتبہ دیکھی میں ایس بھی کیا اور یعنی مجھے تنا ایکسپیریف نہیں ہے تو میرے دوستے بیر ساتھ تھے وہ کھل رہتے ہیں اس کے بعد جب یہ گیروں پتر دس پندرہ میں نے ہم نے وہاں پہ اسپین کی اس کے بعد پھرا جوہلا لوبی میں چلے گئے کیونکہ ہماری تقریبہ ہمیں ٹکٹ کے خرید دیجئے وات پینتالیس رات کے ٹاکٹ کے خرید دیجئے تو ہمارا ٹانہ لائف پر ہمارا ہی دیتنے کے ساتھ تھے اور ابھی ہمارا یہ مون اس کا لوبی یہ ہمارا وہ جو سیلون تھا یعنی جو روم نمبر تھا ہماری سینما کا وہاں پر کھرے ہوئی تھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے پوکون والے یا جو بھی شاو بغیرہ آلے ہوئے اور جسا کہ ابھی ہم اندر سینی میکسیمم سینیما بہت اچھا بنایا گیا اور جو سب سے پہلے پہلے کر رہا ہوئے تھے اور ہمارا پاڑی دوسرے لوگوں کو دوستوں میں آئے تھے اور میں نے کچھ کلپسے سپائیڈرمن کی شروع میں یا جب وہ پرمیر چلا رہے تھے اپنے پرمیشن میں چلا رہے تھے تو میں نے اپنے پرمیشن میں چلا رہے تھے شروع شروع میں نے اپنے پرمیشن میں اپنے پرمیشن میں نے کام ٹک کیا ہوا ہوگا ان کے وہ ایٹس لگر چلا رہے تھے چلا رہے تھے تو میں نے اپنے پرمیشن میں اپنے پرمیشن میں سینیما بھی بہت کم سے لوگ بٹھ ہوئے اور لاسٹ میں جب تک یہ مویشن ہوگا کہ بہت لوگ آتے ہوئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کل بزنس کا بورڈن بزنس کا دور چل رہا ہے تو سب سے پہلے ہر کوئی اپنے آپ کو پرمیشن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایڈورٹائزنگ کمپنیوں نے دیا ہوا کانٹیک کہ ان کی موویز یا ان کے جو بھی بیرانس ہیں جیسا پاکستان مصار پر ایک سالو رہے ایرل وغر اگر آتا رہتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف موویز کی جو یا جو ٹریلر چل رہے ہیں ایک ایڈونچر مووی تھی اور دوسری بھی موویز تھی جن کے وہ ٹریلر چلا رہے تھے اوورال اسٹنبول ٹرکی میں آپ کو ہر مول میں ایک اچھی اچھی سے اچھی سینیما مل جائے گی اور وہاں کا انفرسٹیکچر اور ہر کیٹیگری کا جو ہے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں یعنی ٹو ڈی ٹری ڈی ٹور ڈی یعنی ہر قسم کی موویز میں آپ کیٹیگری میں ایسے کر سکتے ہیں ابھی تک قریباً انہوں نے پہلے اس کا اسپیڈرمن کا ٹریلر چلایا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیڈرمن کے ٹریلر چل رہا تھا اور بعد میں کسی اور مووی کا اپنے ٹریلر چلایا اور ابھی جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم یورپ کی ایک کونے سے دوسری یعنی یورپ کی سائٹ بھی تھے تو جیسے کہ بات نورملی میری جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اشیا سائٹ پہ ہیں اور میری رائش ہے اور ایورپ سائٹ پہ ہیں تو میں اکثر باسفورس کراس وغیرہ کرتا رہتا ہوں تو ابھی جو ہمارے اگلی ویڈیو آئے گی وہ ہم اس میں آپ کو باسفورس دکھائیں گے یعنی باسفورس ہے جرمنی والوں نے تقریباً اس کو دی تھی تقریباً جو دوسری جنگ عظیم تھی ورڈ وار ٹو میں انہوں نے جرمنی والوں نے ترکی والوں کو نا وہ گفت کی تھی تو وہ بھی ہم دکھائیں گے اگلی 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 دو ویڈیو میں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بائے بس اسی میٹرو بس جو ہم یوز کر کے آئے تھی ہم اس کے تھوڑی ہوں جو ہم کناس کریں گے باسفورس وہ ہم آپ کو انشاءاللہ سا سارا ملزہ دکھائیں گے باکہ ابھی شروع شروع میں آپ کو پتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بیلک دوزو آئے ہیں تو ویسے میں آپ کو بیلک دوزو کے بارے میں بتاؤں یا اس ایریا کے جانے تقریباً پانچ سے چھ سٹیشن بیلک دوزو سے آگے یعنی بیلک دوزو کی بھی تین چار یعنی بیلک دوزو سندھرا ہوگا بیلک دوزو بیلک دوزو ہو گیا بیلک دوزو آٹو سندھرا ہو گیا اور ابھی جلار ابھی جلار سے لے کے بیلک دوزو تک جو بیلک دوزو کا آخر سٹو ہو گئے وہاں تک تقریباً پانچ سے چھ سٹیشن بیسے ہیں اور اس علاقے میں تقریباً آپ کو بیزنس کلاس لوگ اور الائٹ کلاس کے لوگ یعنی رہنے کو ملیں گے اور یہاں کا انفرسٹکٹر ہے وہ بہت اچھا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم وہاں بھی دیکھنے ہیں اور اب یہ سپیڈر مین کی انٹری ہو گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہوئے سپیڈر مین کی گائی فرنٹ تھی تو وہ اس کو لوگ ٹیز کر رہے تھے کہ وہ اس پیڈر مین نے ایک ہلان ہے وہ ہی رونا ہے تو وہ اس کو بیلک سے بچانے کے لیے وہ سپیڈر مین کی فیسٹ انٹری ہوئی اس کے بعد وہ پھر کوراڈ فیسٹ کرتا ہے اپنے گھر لے کیا تھا ابھی اس کے اپنے پیرنٹس کو وہ اس پیڈر مین کی کوشش کرتا ہے کیونکہ پلیس نے اس کی سی سی ٹی بھی بنایا ہوتی ہے اور وہ پلیس سے چھپنا چاہتا ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس سے چھپنا کی پیرنٹس سے وہ بات چھپانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ بات بیڈیا پر آگئی ہوتی ہے اور وہ ہلیکوپٹر پر جو اس کے پلیس ہوتی ہے وہ اس کے گھر پر آجاتی ہے اور وہ چیز بہت بار نہیں جاتی ہے یعنی اس پیڈر مین کسی یونیورسٹی میں امیٹی جو امریکہ کا یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے پر وہاں پر اس کا کیونکہ اس کا ریپوٹیشن خراب ہو جاتا ہے پھر وہاں پر اس کے ایڈمیشن نہیں ہوتی پھر پلیس جو اس کے جو دوست ہیں یعنی اس کی جو گھر فرنٹ تھی یعنی اس کے جو دوسر دوست تھا اس کی بھی ایڈمیشن نہیں ہوتی اور پلس جو ہے اسپائیڈر میں جو پرانے جو گلن تھے یعنی فرسٹ سیزن سے لے کے جو بھی تھے ان کی بینٹری ہوتی ہے اور وہ بھی یعنی پہلے جو انٹری ہوتی ہے وہ اسی کی یعنی ٹیکنیکل گلتی کی وجہ سے یعنی یہ اپنے پروفیسر کے بات نہیں مانتا اور وہ یعنی دوسری دنیا سے اس دنیا میں آ جاتے پھر بعد میں اس کا ایک دوست اس کی ہلپ کرتا ہے جو اس کے جو پرانے اسپائیڈر میں نے وہ آتے کی پھر جو وہ ان کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور یہ اس کا یعنی یہ اوہرہ مووی کا وہ تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اسپائیڈر میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر لے کے پہنچاو تو یعنی اس کی ماں باپ اور اس کی جو رشتے دروہ بھی رہے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ اس کو کیسے چھپائے جائے یا کیا کریں اور وہ خود بھی ان سے جو وہ چیزیں چھپانے کو پشش کر رہا تھا اور اس طرح ہی مووی بہت اچھی رہی اور جب اس کے علاوہ میں جو مووی کی یعنی کوپی تھی کیانے وہ بھی تقریب بانے اسپئی میں تھی اور ڈر اچھا 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 ایکسپئیرنس رہا کہ یعنی کسی سینے مووی بیٹھ کے جیسے میں نے بتا ہے کہ میں پہلے بھی اسٹمبول کی یعنی میرا تقریب بھی دوسرا ہے یا تیسرا وہ تھا ایکسپئیرنس کسٹھ موین اسٹمبول میں اسے نیمہ مووی دیکھنے کا تمہاراں پہا kijڈھا میں اس پہلے میں گھومتا رہتا ہوں مرمرا پارک کے بارے میں آپ کو بتاؤں ہی کہ مرمرا پارک استمبول مال آف استمبول کے بعد یہ دوسرا بڑا مال بمانا جاتا ہے ویسے تو استمبول میں بہت بڑے بڑے مال ہیں جیسے وینیزیا ہو گیا وہ بیروسلی بیروسلینا یعنی وہ اسپین کے جرمنی کے جو مالس ہیں ان کے ان کے ساتھ بنائے گئے کاسیا ہو گیا کاسیا میری یونیسٹی کے ساتھ تھی مالے وہ وہاں پہ اوزن چیئر پہ میری یونیسٹی ہے فکر تپے پہ اور وہ جو مالے ہوئے اوزن چیئر پہ جہاں پہ وہ جاملی جا ٹاور بھی ہے جہاں پہ ٹی آر ٹی کا چینل بھی ہے وہاں پہ اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ اسپیڈرمن کے جو نیوز رپورٹس جو نیوز رپورٹس اگر چل رہی تھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یعنی ایک کرمنل کو کیسے یا ایک ہیرو کو کیسے موڈیا ٹریٹ کرتی ہے تو میڈیا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یعنی وہ یوز کر رہی تھی اس کا نام اور وہ پروموٹ کر رہی تھی اس چیز کو اور اسپیڈرمن کو بہت بدنام کیا اور اس نے یعنی وہ ان جو سرکمٹنسیز ان کو فیس کرنے کے بعد ہی وہ پھر سکسی رو موسیقی 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 ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ ہماری چینل کو س 230 ہے ٹھیک لیں گ previous موسیقی